نحمدہ و نصلے اللہ رسولی الكریم قاع النقیہ میں ہم لوگ جبل طاف کے برس کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ جو وادیاں ہیں وادی النقیہ وادی طاف یہ وادی النقیق المبالک کی روافت میں سے ہوئی ہیں تو اس برس کے نیچے اگزیکٹلی عبداللال شنقیتی نے غدیر الیلبن کی جگہ مارک کی ہے غدیر الیلبن کا ذکر آتا ہے وادی العقیق کے جو مدران ہیں جو پونڈز ہیں وادیر الیلبن اور اس کی جگہ تقریباً یہ وادیوں نے مارک کی ہے وہ سامنے کچھ ہوا کے پتھر نظر آرے ہیں ہائی وے کے پڑھلی طرف بھی ہیں اور ان کے اوپر کچھ نقوش بھی نہیں ماشاہد تو اسے دبار سے جگہ قیمتی ہے کیونکہ غدیر الیلبن کا وادیر عقیق کے زیر میں مصادر میں کتب میں ذکر آتا ہے ماشاہدہ اور وہ پیسے جو ہمیں ایک ٹرائنگلر پہاڑ نظر آرہا ہے والکینو ہے اس کا نام ہے جبل شقرہ وہ حیمہ نقی کی باؤنڈری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں جبل عصیب پہ تشریف لائے تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ پہاڑ کچھڑو اور آواز لگو اعلان کرو کہ اس جگہ کو حیمہ نقی حیمہ قرار دیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ اور چاندروں کی کچھ ریں گے چراغہ بنا دی گئی تھی تو وہاں سے لے کر یوں آتا ہے کہ بھئی جب صحابی نے آواز لگائی تھی وہ تقریباً ایک برید کے فاسٹے تک یعنی تقریباً بارہ میل کے فاسٹے تک وہ آواز پہنچے گئی تو جبل عصیب وہ جبل برام کے ساتھ ہے وہاں سے لے کر یہ جو سامنے پہاڑ ہے جبل شقرہ یہاں تک کے علاقے کو حیمہ قرار دیا کہ ماشاءاللہ اب آگے انشاءاللہ جبل عصیب اور جبل برام جبل مقمل کی طرف ہم جانے انشاءاللہ جبل عصیب اور جبل عصیب اور جبل عصیب اور جبل عصیب